موسیقی بھائی میرے دو منٹ سمجھ کے تو تھوڑا موقع دے میری جان تھوڑا موقع دے وقت بڑا کم ہے پھر جیسے رسول کو مانو ایسے گواہوں کو مانو جو حکم رسالت کا وہی حکم گواہ کا اتمنان اتمنان سے میرا طیب طاہر مجمع اتمنان کے ساتھ سنئے آیت پڑھنا چاہتا ہوں کوئی روایت نہیں پڑھنا چاہتا جب قرآن اپنے پاس ہے دربدر جانے کی ضرورت کیا ہے آیت پڑھنی آیت پڑھنی یا ایوہ اللہ سورت مائدہ میں اللہ نے یا بچے بچے کو شدی کی بلا یہ آیت کیا دے بچے بچے کو یاد ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آسانہ یہ پورے قرآن میں نہیں یا یا ایوہ اللہ آمن آتی اللہ آتی الرسول وقول الامر منکن فانتنا زبکم فی شید فردتو اللہ والرسول انکتون توانون پیلا والجوم آخر زالے پر خیل وآخص مطابی لہ آمد امید این ایمانان والے این ایمانان والے این ایمان والے ایمان والے وقت انسا مجمع نہیں پہنچا ایمان لانے والے ایمان لانے والے یہی تو رسول نے کہا تھا خندق میں برہ برہ ظل ایمان کل ہو الالکفر کل کل ایمان علی ہے ایمان لاتا ہی وہ ہے جو علی کی ولایت میں اقرار کرتا ہو نہیں نہیں میں نہیں سمجھا سکا میں سید لادہ سمجھا نہیں سکا ساتھ میں دوس میں پہلی بار مجھے کل میں سمجھا ہی نہیں سکا کہ ایمان کسے کہتی ہے یہی سبب ہے میں معافی چاہتا ہوں جب کسی جنگ میں کوئی بی بی چڑھ کے اونٹ پہ آئی مجھے اس کا بھی نام یاد نہیں جنگ کا بھی نام نہیں یاد میں لینا نہیں چاہتا جب وہ اونٹ پہ جڑھ کے آئی مولانے کہ مالک یا اشتر جی مالک جلدی کرو یہ سامنے والی ہوں کی ٹھانگے کارتو ایک مرتبہ مالک اشتر اٹھا تنک کے بولا عرض و سما کا امام کائنات کہا دی تیرے فیصلے کے آگے انکار کرنا مالک یا اشتر کی جرورتی نہیں لیکن موٹنی کا قصور کیا ہے وہ تو جانور ہے جانور کا قصور کیا ہے اس کی جانور کی مٹ بابا ہے بیٹا اکسن کا بابا جلال میں آتے کہتا ہے یہ جانور نہیں یہ شیطان ہے اگر جانور ہوتا علی کی ولایت پہ اقرار کرتا میرے حیدری ایمان لاتا علی پہ ولایت پہ جانور نہیں ایمان لانے والے اتی اللہ اللہ کی اطاعت بہت توجہ میرے سامین گرامی میرا پڑا لکھا میرا سینسٹی مجمع لفظ لفظ پہ بہت توجہ چاہتا ہے عزت داران لاہور سے اے امان لانے والے اللہ کی اطاعت کرو وعدی جو رسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جیسے رسول کہے ویسے کرو اگر رسول کہے کہ میرے جنگ میں لڑو تو دڑھتے لڑھتے مر جاؤ چھوڑ کے پاکو نہیں لڑنے کی جو سمجھ میں نہیں آیا میرے سامے میں صبح تک یہاں پہ آیتوں کی امبار لگا دوں مگا کوئی بندہ ہی نکار کر جو تم میں موجود رہتا ہے مومن کم تم میں ہے یہی تو ایک لفظ ہے جیس پہ میں اپنی جان لگانا چاہتا من کم وہ علی العمر تم میں ہے تم میں ہے بابا جی آج ہمارے ممبر سے میں بڑے دکھے دل کے ساتھ یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں میں کسی ذاکر پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا نہ کسی اپنی فکرہ کی علامہ پہ سارے میرے سے کروڑ گنا زیادہ پڑھے لکھے میں ہر ایک جوتی کا دربان یوتی کا غلام لیکن ممبر سے کہا جاتا کہ مولا نے کہ سلونی سلونی قبل انتفخدونی مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں علی تمہارے درمیان سے چلا جاؤں یہ کیا ہے میری قوم شیعت یقیدے کو داگ دار کرنے ارے جو درمیان سے چلا جائے علی نہیں یو داگ سمجھ آئیے اسے بلا فکر نہیں نہیں یاری 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 بل اک حیر علی جانے والا امام نہیں علی وہ ہے جو کائنات سے پہلے بھی علی تھا سب لو بڑی مہربانی گلی بادار والے گیٹ والے آپ کا بڑا شکریہ آپ نے اتنی ماں سے زحمت کی بادار میں کھڑے ہو کر سننا لیفنٹر لوگوں کی علامت نہیں زین العابدین کی سنت ہے بادار میں ذکر حسین سننا سلام آئے آپ کو میرا آپ ٹانگ پہ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں تمام ماں بہنوں کو بچوں کو بزرگوں کو اس علی عمر کو معنو کوئی شیعہ کا فکرہ نہیں پڑنا چاہتا کسی شیعہ عالمی دین کی روایت نہیں پڑنا چاہتا کوئی تفسرہ نہیں یہ جملے مولانا عشرف علی تھانوی نے قرآن کے ترجمہ میں لکھا کہ علی عمر سے مراد بادشاہ زمانہ حاکم وقت جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے بادشاہ صدر پریزیدن ہم لڑائی کب چاہتے ہیں جگڑا ہم تو پہلے شجی دنیا کی نظر میں کافر ہیں کافر کسی کو کافر وہ لے گا ہم تو سیدہ لڑائی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں شجی ہم تو بڑے عطم ہیں آپ نے کہا ہم یقین پہ ہمیں ایمان لیا جو آپ نے ترجمہ کی ہم مان لیتے ہیں اسلام جمہوری ملک ہے جمہوریت کی یہاں پہ قدر ہے ہم مانتے ہیں آپ بھی قرآن کو مانیے اللہ کہتا ہے میرے اطاعت کرو آپ نے میرے رسول کی اطاعت کرو آپ نے پڑھ دیا محمد رسول اللہ اب اولی الامر پہ کوئی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے ووٹ دے کر میان نواز شریف کو پاکستان کا مالک بنا جائے تو پڑھئے نا کلمے میں لا الہ محمد رسول اللہ میان نواز شریف ولی سبولو ہی لری پڑھئے نا بھائی نہیں پڑھتے تو آیت قرآن سے باہر نکال دو آیت باہر نکال لو قرآن سے قرآن میں ہے تو پھر مالو جو قرآن کی ایک آیت کا منکر وہ پورے قرآن کا منکر جو زیر کا منکر وہ پورے قرآن کا منکر جو زبر کمن کے پوری آیت ہے ایک چھوٹی سی مشہور آیت ہے اس کے بغیر تو آپ کا اسلام کا جمہوری نزہ چلو نہ سہی میری دیکھیں نہیں میاں صاحب کا بڑی مہربانی ہے جب سے وہ پاکستان میں آئے تب سے پنجاب میں بہت امانے میں سلام کرتا ہوں ان کی گورنمنٹ کو اور سب سے زیادہ اس بات پہ سلام کرتا ہوں حکومت پاکستان کے اداروں کو افواج پاکستان کو میرا سلام ہے کہ جو بھی دہشت گردی کرے گا اسے سزا دی بڑی مہربانی ہے آپ بہت اچھا ملک چلا رہے ہیں چلیں اس کا نام نہ نہیں دیئے ہو سکتا ہے کوئی کہ میں شیعہ ہونے کی ایسی نہیں اس سے پہلے آپ نام لے دیں لا الہ محمد رسول اللہ صدر آصف زرداری ولی اللہ وہ نہ سہی پچھلے کا نام لے دی دی لا الہ محمد رسول اللہ پرویز مشرف ولی اللہ چلو پاکستان کو نہ مانو اسے آئے تو ساٹھ سال بنے ہوئے اس سے نام کلمے میں نہ لینے سے تمہیں موت مبڑتی ہے چودہ سو سال ہو دیں قرآن تو تمہارے پاس آئے بے چودہ سنینہ ہو دیں ہارے پاس آئے چودہ سنینہ سنینہ آئے تک تیرا اللہ رسول رہنا اس سواد کا بگیر سب رہے تک زمان اگو آج تک اللہ لہ اگو لہ رسول اللہ موسيقی اللہ اس ран اللہ موسیقی کسی کا تو نام لینا یاری 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 ملت حق ہے لی جے تھا نگر 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 مولا عقی مولا یاری 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 نہیں بنائی تو پھر قرآن میں ہے نا مانئے نا پتا چلا کوئی ایسا نہیں آیا جس کا نام کل ہمارے پاس ایک نہیں چودہ جو پہلے نے کہا وزی چودوے نے کہا تب کہ نہیں ندہ دلوں تبیش ہوا ہے جیسا تیردار پہلے کا جیسا خاندار پہلے کا جیسا بولنا پہلے کا جیسا بولنا پہلے کا ہائی رہتے ہوں تینوں کی عادتیں نہیں ملتی کوئی اممہ کو بولے گا میں نے سوکھی کھانی ہے کوئی کہے گا گھی والی کھانی ہے کوئی کہے گا تندور والی کھانی ہے ادھر تین نہیں ادھر چولا ہے جو پہلے نے کہا چولا جو پہلے نے کہا اور میں تھوڑی کہنا ہوں محمد نے خود کہا تھا باب اللہ محمد باب اللہ محمد باب اللہ محمد باب اللہ محمد ہمارے سارے کے سارے محمد ہمارے سارے کے سارے ارے ہائے بڑے اتمنان سے فکرہ سنیے ایک منٹ کے لئے تقریر روکنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کی ذاکری ہے اللہ ہی وارث ہے میرا مولا حجت خدا خود وارث ہے ہر ذاکر کے ہر عزدار کے اس ممبر پر جو بھی فکرہ پڑتا ہے چاہیے کوئی کہے گا میں نے مسلطے میں لے آئے کوئی کہے گا میری محنتیں چالی سال دیں فکرہ جس کا ہونا چاہیے اس کا نام لینا چاہیے بڑا بننے سے قوم کو ہماری عوقات کا پہلے ہی پتا ہے تو اس میں چھپانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے یہ فکرہ میرا نہیں سردھمینِ انڈیا پہ قبلہِ خطیبِ اہلِ بیت قبلہِ اتر لکھنوی کہے سواب ان کو پہنچے ہر بندے نے پاکستان میں اپنے نام سے پڑھائے فکرہ قبلہِ اتر لکھنوی کہے سردھمینِ انڈیا پہ انہوں نے کہا ہے سواب ان کو پہنچے قبلہِ اتر لکھنوی کہتے ہیں میں نے عالمِ تصبر میں پوچھا کالی کملی والے آپ نے جو کہا وہ بمائینتِ قوانِ الہواء کے تحت کہا آپ نے یہ تو کہہ دیا اولونا محمد آخرونا محمد آوسطونا کلونا ہمارا پہلا بھی محمد آخری بھی درمیانہ بھی ساتھ کاش آپ یہ کہہ دیتے ہمارا پہلا بھی علی ہے ہمارا درمیانہ بھی علی ہے ہمارا پہلا بھی حسین اے ہمارا درمیانا بھی آخری بھی ہم سارے کے ساتھ یا یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا پہلا بھی باکر دوسرا بھی آخری بھی سارے یا یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا پہلا بھی صادق درمیان ایک بار مرزا صاحب کہتے ہیں عالم تصور و محمد مصطفیٰ نے کا منتظر مرزا تر گستاخی نہ کر میں ممائینت کو ان الہوا کا مصطاب ہوں میں نے جان بوچ کے محمد رکھا ہے نہیں جان بوچ کے محمد بولا ہے اپنے میں صلوک کب تر صلت مرزا سکتموں والے پھھانے والے اپ شکر ہے چان ہمارے محمد نے تم ملزا میں دیتے ہیں چان بوچ کے محبہ آخر دولہ محمد مد ہا ہے چوک زہراں تک پوری ضروریا سے اے پرلقت میں خدیر والا اے حلیب اورلا اس لنگ ہوا چودانے چاہوں phrورٹ وسا na جان کے انتے ہیں ستا Nicholas جان líder اس اول عمر کو مانو جو تم میں موجود رہتا ایسے مانو جیسے رسول کو مانتے ہو جیسے اللہ کو مانتے ہو اسی ایک لفظ پہ جگڑا ہے یہ ایک لفظ اگر ملونٹے سمجھا دیتے دنیا میں تفرق کئی پیدا نہ ہوتا جگڑا ہی صحیح سے یہ ایک نکتے پہ اسی ایک لفظ پہ سے جزا تھا چودہ صدیہ پیٹ گئی زمانے کو لڑتے ہو اولیل عمر سمجھ میں نہیں آئے دیکھیں سوچیں تو صحیح کی لفظ ہے کیا اولیل عمر